بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت تفیل مشاورتی عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پارلمان آئین سازی کی جو ہمارا عمل ہے وہ تیزی سے آگے بھرتے جا رہے ہیں میرا مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ جیڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے اور شکر الحمدللہ کہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی سو فیصد اتفاق جہاں تک جیڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اس کے کانٹنٹ کے بارے میں تے ہو چکا ہے میں آج جو مولانا فضل رحمان صاحب کے پاس موجود ہوں میں نے مولانا صاحب سے یہ تجویز کی کہ جبکہ حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں میرا خواہش ہی ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب جے ایو آئی خود جو ہمارا آپس کا تیش شدہ اگریڈ کنسنسس جیڈیشل رفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلمان میں پیش کرے اس لئے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل رحمان صاحب کا ہے جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئیلی عدالت بنانے تھے اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچز بنانے ہیں جو ہم نے انویسی ترویم کو ختم کرنا تھا وہ انویسی ترویم کو ختم کر کے ہم پارلمان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں اور پارلمان کی رول جوڈیشل اپوائنمنٹ میں دلوارے ہیں جمالہ مولانا فضل رحمان صاحب کی اپنے منشور کے حصے تھے جہاں تک سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا علیہ عدلیت کے طرف سے ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل رحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ اگزیکٹلی ہیں اس پوائنٹ کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا اس لئے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کا ایک ڈرافٹ بنا کے کل پاس کیا اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا جے ایو آئی نے اپنے اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہتا ہے تو وہ بھی بے کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود پیش کرے وہ ڈرافٹ مولانا صاحب نے خود لکھا ہے اس ڈرافٹ میں ہمارا جن پوائنٹس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے جسڈیشل رفارم کے حوالے سے وہ موجود جو مولانا صاحب کی اپنی منشور کے مطالبات چاہ وہ سود کے بارے میں ہو چاہ وہ کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے بارے میں ہو کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے بارے میں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ جو اس وقت پارلمان کے رولز میں موجود ہے کہ جو پارلمان کے ممبران آپس میں اگر مطالبہ کرتے ہیں تو بل جائے گا کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی وہ رولز کے جو کمپوننس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بل مولانا فضل رحمان صاحب مجلس شورہ میں پیش کرے گا اس بل میں یہ کانسل آف ایڈیالوجی کا جو کمپونن جس الفاظ کے ساتھ میں نے درائے اس کے تقریبے نزدیک کامران صاحب تو بہتر لوئر ہے وہاب صاحب بہتر بتا سکیں گے مگر اس کانٹیکس میں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ موجود ہوگا جہاں تک مولانا فضل رحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے یہ تے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ملاقات اپنے بانی قائد سے ہوگا اور وہ انسٹرکشنز لیں گے وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا پھر آج صبح ہونا تھا اب شکر ہے کہ ایڈلیس کم از کم ہو گیا اور مولانا فضل رحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے ان کا بھی انپٹ لیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ایک ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو مگر مولانا فضل رحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں تو آپ اب ثابت کریں ثابت کریں کہ آپ سیاسی جماعت ہو کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سیاسی جماعت آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا سو فیصد کامیابی حاصل نہیں کرتے ہیں سیاست نام ہے کمپرمائز کا سیاست نام ہے اتفاق رائے ٹوننے کا اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل رحمان پہ ہیں ہم سے جو ہو سکت تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا ہے اب اونس پی ٹی آئے پہ ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ ہو سیاست میں سنجیدہ ہو طریقہ انصاف تو نام آپ کا ہے میرا نہیں جیوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے لے لے کر آئے دو مہینے کے لئے میں انتظار کر رہا ہوں دو مہینے کے لئے کیوں انتظار کر رہا ہوں حکومت تو دو مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں تانہ مار رہے تقریبا کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں ہمارے لئے مولانا فضل رحمان صاحب کی جماعت کے لئے ہمارا دستور ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستویز ہے ہمارے لئے ایک امانت ہے اس لئے میں نے یہ دن راک میند کیا کہ پولٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کرے اور میں چاہیے رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل حکومت کا بل اپنی جگہ مولانا فضل رحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے پارلمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا یہ سیاسی کامیابی ہوگا اس پولٹیکل سپیس میں اگر میں پولٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریقہ انصاب ذات کی سیاست نہیں مصبت سیاست کریں اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائیں تو یہ امینمنٹ اگر ہم سب کے ووٹو اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج تو یہ ویسے امینمنٹ ہوگا جیسے اٹھاروی ترمیم جیسے نائنٹین سیبنٹی تری اگر یہ امینمنٹ خدانہ خاصتہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے ہم عدالت تو بنائیں گے مگر اس سیاستدانوں کا اس پارلمان کا یہ شکست ہوگا ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گرانڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کے بنیاد پہ یہ انسازی نہیں کریں ہم نے پورا کوشش کیا ہے مولانا فضل ایمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے اب تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے امید ہے کہ پی ٹی آئے کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل ایمان صاحب کی ایکسپیرین سے سیکھیں گے مولانا فضل ایمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے اور آخر کار ایک سیاسی جماعت بن کے ان کا اپنا کامیابی کا جشن بنائیں گے اگر خدا نہ خواستہ کہ کوئی ارہ راستہ لیتا ہے تو جب پی ٹی آئے اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دونا شروع کر دیتے ہیں تو میں ابھی سے میڈیا کو اور آپ سب کو بتا رہا ہوں قصور کسی اور کا نہیں قصور صرف اور صرف پی ٹی آئے کا ہوگا آپ سب کو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول صاحب اس سلسلے میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول صاحب کی کافشیں انتہا پہ ہیں جو انہوں نے محنت کی ہے اور رات دن نہ رات دیکھا ہے نہ دن دیکھا ہے اس سلسلے میں کنسنسس کے لیے یہ بھرپور کام کر رہے ہیں اور یہ درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلس پارٹی کے درمیان میں بلاول ہاؤس کراچی میں جو مسعودہ پاس ہوا تھا اور اس مسعودے کی تقریباً تمام چیزیں ہم لوگ کی مشترک ہیں جیسے کہ بلاول صاحب نے فرمایا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بانی پارٹی سے ہم اجازت لینا چاہتے ہیں اپروول لینا چاہتے ہیں تو ان کی خواہش پہ باقاعدہ ہم نے مولا صاحب نے بلاول صاحب سے اور وزریعظم صاحب سے درخواست کر کے ان کو ٹائم بھی لے کے دیا ہے اب ہم منتظر ہیں وہ آئیں گے ہم ان کی بات سنیں گے میں سمجھتا ہوں مسعودے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہمارا مسعودہ ہے وہ دو پارٹیوں کا اس کو ہم نے میرا خیال مسلمی قنون کو بھی ہم نے دکھا چکے ہیں اور انہوں نے بھی اس پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں کیا ہے اور پی ٹی آئی بھی اس کو دیکھ چکی ہے انہوں نے بھی مانا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ کنسلسل سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے اور اگر ہم نے بالکل یہی کر رہا ہے کہ جی نہیں مانو نہیں مانو تو اس سے معاملات کسی اور طرف جائیں گے